بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمی کا مہمی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک میکم لوگ کو ہم دو تین طرح سے کس طرح چینج کر سکتے ہیں اور کس طرح زبردست بنا سکتے ہیں اتنا سمپل اور ایزی سا میکم ہے مت ای میکم میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی پرپل سموکی میکم ہم اس کو کس طرح سے ڈفرنٹ ترہ چینج کر سکتے ہیں مزید اور اچھا بنا سکتے ہیں یہ آج کی ویڈیو آپ کو پوری دیکھیں ہوگی سب سے پہلے میں نے آئی شیڈو کا ہائی لیٹر لے لیا ہے یہ لوکل مارکیٹ سے مل جاتا ہے سلور پرل سا اس کا شیڈ ہے میں نے ویٹ کرتے ہو اس کو جو ہے اپلائی کر لیا آپ کوئی بھی ہائی لیٹر شیڈ لے سکتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ گلیٹرز اور اس طرح نہیں تھے اور یہاں پہ بھی اگر میں میٹ شیڈ لگاتی تو وہ اچھا نہ لگتا تو برابون ایریا کو اور انر کارن کو اب آپ نے اچھے سے ہائی لائٹ کر لینا ہے آپ کی مرضی یہاں پہ آپ کوئی بھی شیڈ کوئی بھی کلر اپلائی کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ سلور سا بہت اچھا لگ رہا تھا تو میں یہ اپلائی کر رہی ہوں اپنے اچھے سے اپلائی کرنا ہے اور بلینڈ کرنا ہے میک شروع کرنا ہے کہ کوئی ہارش لائنز نہ ہوں ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا انر کارنر اور آئی برو کا جو ایریا ہے وہ جگمہ کرتا رہے ہیں وہ اس کا جو ہائی لائٹر ہے وہ ریموف نہ ہو تو آپ نے برش کو ہلکا سا ویٹ کرنا ہے اس کے بعد سب سے افورڈیبل پیلٹ جس میں بہت سارے آپ کو کلرز مل جاتے ہیں میٹ، میٹیلک اس میں یہ چوکلیٹ براؤن سا بہت پیارا سا شیڈ ہے یہ آپ نے لینا ہے اور اب آپ دیکھئے گا کہ میں کتنی زیادہ بلینڈنگ کروں گی اب میں نے فلفی برش پر یہ تھوڑا سا شیڈ لیا ہے آنکھ سے باہر نکالتے ہوئے ہم نے جو ہے میکپ کو کرنا ہے آج اس سے ہماری آئیز بڑی بھی لگیں گی اور اوپن بھی لگیں گے اور بہت پیاری لگیں گی اب آپ نے جو ہے آپ نے اس کو بلینڈ 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 کرتے جانا ہے بس اس میکپ میں زیادہ جو ہے ہم بلینڈنگ پر فوکس کریں گے اور ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ کو بلینڈنگ کرنی آگئے تو آپ سارا میکپ سیکھ چکے اچھا اوپر بھی میں ساتھ ساتھ کرتی جا رہی ہوں اور جو برش میں ہلکا سا بچ رہا ہے وہ میں نیچے بھی ایک لائن جو ہے create کرتی جا رہی ہوں اور کارنر کے ساتھ نیچے والی لائن کو ملا رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری آئیز کا سائز تھوڑا بڑا نظر آئے گا اور بہت پیارا میکپ لگے گا اور کہیں سے پتا نہیں چلے گا کہ ہم نے میکپ کہاں شروع کیا تھا کہاں رکھا ہے اب آپ دیکھیں کہ میں بلینڈنگ کتنے اچھے سے کر رہی ہوں کوئی لائن آپ کو یہاں نظر نہیں آرہی ہوگی تو مجھے بلینڈنگ جو ہے بہت اچھی چاہیے ہو تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کا میکپ بہت ہی پیارا لگے اور ہر کوئی پوچھے کہ آپ نے یہ میکپ کہاں سے کروایا اور آپ نے کس طرح سے کیا ہے تو آپ کو بلینڈنگ بہت اچھی آنی چاہیے اس کے بعد یہ دو طرح کہ میں آپ کو پرپل شیڈ دکھا رہی ہوں ایک لائٹ ہے ایک تھوڑا سا ڈاک ہے ہم نے ان دو شیڈ کے ساتھ کام کرنا ہے اچھا فلیٹ میں نے چھوٹے سائز کا برش لے لیا ہے ٹھیک ہے اور ٹیپ ٹیپ کرتے ہو آپ کلر کو رکھیں گے اور یہ برش اتنے مزے کا ہے کہ میں نے دونوں سائز پہ لے لیا ہے کلر اور میں دونوں سائز کی مدد سے اس کو لگا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ دیکھیں اسی برش سے میں بلینڈنگ کروں گی کوئی ہارش لائنز آپ کو نہیں نظر آئیں گے اور جہاں ہمارا کریز سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں تک ہم اس کلر کو لے کے جائیں گے ٹھیک ہے جہاں براؤن شیڈ ہے بہت اوپر تک ہم نے اس کلر کو نہیں لے کے جانا ساتھ ساتھ آپ نے میرر میں دیکھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ لگا لیں اس کے بعد مجھے پگمنٹیشن تھوڑی کم لگی تو میں نے اس طرح اپلیکیٹر کی مدد سے آپ یا فنگر کی مدد سے دارک شیڈ کو مزید لگا سکتے ہیں مزید اس کو اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ کو کتنا کلر چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ نے اسی کے ساتھ دیکھیں کہ میں ایک شیپ میں بنا رہی ہوں کلر کو ایک شیپ میں رکھ رہی ہوں اور بلینڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے ایک چھوٹے سائز کا درمیانہ جو ہے پینسل برش لے لیا ہے اور اب میں جو ہے براؤن اور جو ہمارا پرپل شیڈ ہے اس کو مکس کر رہی ہوں لیکن پرپل کو بہت اوپر نہیں لے کے جانا اب اگین میں نے ایک فلفی برش لے کے مزید بلینڈنگ کر دیا اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے کون سا کلر اپلائے کیا ہے کہاں سے شروع کیا ہے کہاں ختم کیا ہے اس کے بعد گلامرس فیز کی پیلٹ میں ہی جناب آپ کو مل جائے گا بلیک شیڈ آپ نے بلیک شیڈ لے لینا ہے کوئی بھی اور یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہاں لگانا یہ والا کلپ ادھر ادھر ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہی والا جو درمیانے سائز کا پینسل برش تھا وہ آپ نے اس پہ جو کلر رہ گیا وہ آپ نے نیچے بھی اس کو بلینڈ کر لینا ٹھیک ہو گیا اب جو میں نے آپ کو بلیک شیڈ دکھائے تھا گلامرس فیز کی پیلٹ میں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کو ایزا لائنر لگانا ہے اگر آپ کو پیگمنٹیشن کم لگی اپنے بلیک شیڈ کی تو آپ نے برش کو ویٹ کرنا ہے برش بہت چھوٹا لینا ہے اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے اور جو ٹپس اور جو چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اگر آپ ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے سیم میک اپ کے سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ کام کریں گے آپ یقین کیجئے آپ کو میک اپ کرنا آجے گا اور بہت جلدی مجھ سے بھی اچھا آپ میک اپ کر سکیں گے اور میری اتنی مہنہ تو اتنا سکھانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ گھر بیٹھے سیکھ سکیں بہت اچھا میک اپ کر سکیں آپ دیکھیں کہ میں نے ساتھ ساتھ بلینڈ کر لیا تھا اوپر بلیک شیڈ کو اور ساتھ ساتھ مزید مجھے جتنا چاہیے تھا میں نے لگا لیا میری آئیس پہ تھوڑا موٹا سوٹ کرتا ہے اور تھوڑا ڈارک بلیک شیڈ جو ہے سوٹ کرتا ہے تو میں نے لگا لیا آپ چاہیں تو اس کو بلیکل بلینڈ بھی کر سکتے لیکن میں نے تھوڑا سو اس کو نظر آنے دیا اس کے بعد میں نے جو ہے باقی جو پرپل شیڈ اوپر لگائے تھے وہی نیچے بلینڈ کر لیا پینسل برش کی مدد سے اور لاسٹ میں ہم بلیک شیڈ تھوڑا سا لیں گے بلیکل تھوڑا سا بہت زیادہ اوپر کی طرح نہیں لگائیں گے ہلکا سا لیں گے اور اچھے سے بلینڈ 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 کر دیں گے یہاں پہ میں بہت زیادہ بلینڈنگ نہیں دکھاتی کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی آپ لوگ بورو ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کون سا کلر آئیز میں اپلائے کرنا ہے میں آپ کو دونوں تینوں طرح کی جو ہے لوکس اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں تو دیکھتے رہی گا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اچھا اب میں نے سوئیٹ فیس کی ون تھری سیون پینسل لی ہے برش کا برش کا برش سائیڈ لیا ہے اس پہ آپ لگا لیجئے اور بہت اچھا اس کا پیگمنٹیشن آتا ہے تو میں نے اس کو جو ہے آئیز میں لگا لیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے مسکارہ اچھے سے بھر بھر کے لگا لینا ہے میکس فیکٹر کی 059 لیشز یہ میری فیوریٹ لیشز ہے میں یہ لگا رہی ہوں آپ کوئی لیشز بھی لگا سکتے ہیں آپ لائٹ ویڈ لیشز بھی لگا سکتے ہیں لیکن کیامرا پہ مجھے یہ لیشز بہت اچھی لگتی ہیں تو میں نے اس کو لگا لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آئیز سے جو ہے کارٹن برڈ کی مدد سے آپ آئیز سے جو بھی آپ کا کلر آپ نے لگایا وائٹ نیوڈ جو بھی آپ اس کو ریموو کر لیجئے میوزک فلار کا جن لائنر بھی آپ نے برش کی بیک سائیڈ پر لیتے ہوئے اس طرح آرام سے آئیز کو اوپن کرنا ہے اور لگا لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ دونوں طرح سے لکس جو ہے آؤٹسٹینڈنگ لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ ایک ہی لک کو تین طرح چار طرح سے دکھا سکتے ہیں اب میں آپ کو لینز چینج کر کے دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں ٹوٹل اس کی لک چینج ہو چکی ہے تو آپ کو کون سا لک اچھا لگا آپ نے ضرور میرے ساتھ شیئر کرنا ہے اور ویڈیو اگر تھوڑی بھی ہلپول لگی ہے اچھی لگی ہے تو آپ نے ویڈیو کو سا زیادہ شیئر کر دینا ہے لائک کرنا نہیں پھولنا اور مجھے دیتے اجازت اللہ حافظ